اسلام علیکم پاکستان غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کر رہا ہے ملک چھوڑنے والے مایوس اور دلگریفتہ ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اختام کابل اور اسلام آباد میں دونیوں کا سبب بن رہا ہے ادھر پاکستان کا الزام ہے کہ ملک میں دہشتگردی کے بیشتر واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں صحافی فخر کاکخیل کی تفصیلی ریپورٹ کے ساتھ پیش ہے وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید ناظرین حکومت پاکستان میں غیر قانونی تاریکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے یکم نومبر تک کی محلت دی تھی یہ فیصلہ گزرشتہ ماہ کے آغاز میں پاکستان کے سویل اور فوجیو کام پر مشتمل اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران کیا گیا تھا جس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل آسم منیر بھی شریک تھے پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ ملک میں دیشتگردی کے بیشتر واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں لہٰذا غیر قانونی تاریکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے یکم نومبر تک کی حد تمی تاریک دی گئی تھی طالبان حکومت نے پاکستان کی جانب سے غیر قانونی تاریکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے پر تنقید کی تھی اور پاکستان کے الزامات کو مسترد کیا تھا کہ افغان شہری پاکستان میں دیشتگردی میں ملوث ہیں آٹھ نومبر کو افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے پاکستان کے نگرہ وزیراعظم کے اس بیان پر کہ افغان مہاجرین پاکستان میں دیشتگردی کے واقعات ملوث ہیں اپنے ردعمل میں کہا تھا کہ امارت اسلامیہ افغانستان پاکستان میں قیام امن کی سمدار نہیں ہے زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کسی کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملکی مسائل خود کرے اور اپنی ناکامیوں کے ذمہ داری افغانستان پر نہ ڈالیں باہرین کے مطابق اس معاملے پر جہاں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں تلقیہ آ رہی ہیں تو وہیں پاکستان کے اپنے پشتون شہری بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں پشتون قوم پرز جماعتوں کا یہ الزام ہے کہ افغان محاجرین سمجھ کر ملک کے مختلف حصوں میں آباد پشتون آبادی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے تا ہم حکومت پاکستان ان الزامات کی تردید کرتی ہے اور یہ واضح کر چکی ہے کہ صرف ان تاریکین وطن کو بھی داخل کیا جا رہا ہے جو بغیر دستویزات یا ویزے کے پاکستان مقین تھے محاجرین کی واپسی کے حوالے سے معاملات اس وقت مزید گھنبیر ہو گئے جب نگران وزیر داخلہ سرفراز بکتی نے کہا کہ غیر مصدقہ دستویزات کے ساتھ ساتھ پروف آف ریجسٹریشن کارڈ یعنی پی او آر رکھنے والوں کو بھی واپس بھیجا جائے گا پاکستانی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرفراز بکتی نے کہا تھا کہ پہلے مرحلے میں ان غیر قانونی افراد کو واپس بھیجا جائے گا جن کے پاس کوئی سفری دستویزات نہیں ہے نہ یہ ثبوت ہے کہ وہ پاکستان کب اور کیسے آئے تھے ان کے مطابق دوسرے وہ افراد ہیں جنہوں نے ریکارڈ کو تبدیل کیا ہے اور وہاں سے اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کر لیا ہے اس کے بعد باقی دیگر کیٹیگریز ہیں جن کے تحت آخر میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تمام افراد کو پاکستان سے واپس جانا ہوگا وزیر داخلہ کی مطابق ان لوگوں کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے جن کے پاس ریجسٹریشن پروف یعنی پی او آر کارڈز ہیں کیونکہ اب ان کے اپنے آبائی ملک کے حالات بھی بہتر ہیں گرفتاری اور حراسہ کیے جانے کی شکایات پر ایک ٹی جوی چینل پر بات کرتے ہوئے سرفراز بکتی نے کہا کہ قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے اور پناہ گزین افغان باشندے ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ڈی پورٹ صرف غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ملک بدری کے دوران کسی نے بھی کسی کو حراسہ کیا تو اسے سختی سے نمٹا جائے گا تجزیہ کار ندیم رضا کہتے ہیں کہ ہر ریاست کے لیے اپنی ترجیحات اہم ہوتی ہیں جب دہشتگردی میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ٹھوز شواہد مل جائیں اس کے بعد اس قسم کے اختیمات کے لیے ریاست پر دباؤ بڑھ جاتا ہے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چالیس ورس تک افغان مہاجرین کی بیسبانی کی اور ہمیشہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد پوری دنیا نے افغان باشندوں کو تنہ چھوڑ دیا لیکن اس وقت ہی پاکستان نے اپنے دروازے کھلے رکھے لہذا اب اگر پاکستان نے اپنے محفاد میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہے ندیم رضا کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام نے بارہا افغان طالبان سے افغان سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کے لیے کہا لیکن افغان طالبان سنی ان سنی کرتے رہے ایسے میں پاکستان کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ افغان مہاجرین کو واپس پھیچ دا کیونکہ وہاں اب جنگ بھی ختم ہو چکی ہے لیکن جامعہ پشاور شعب عالمی تعلقات کے سابق جیئرمین اور افغان مہاجرین کی حالیہ پیشرفت کو انتہائی قریب سے دیکھنے والے پروفیسر ایجاز احمد حکومت کے اس فیصلے کو نامناسب قرار دے رہے ہیں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے اس فیصلے میں سوچ بیچار سے کام نہیں لیا گیا ان کے بقول ہر گزرتے دن کے ساتھ کابل اور اسلامات کے درمیان دوریاں بڑھتی جائیں گی کچھ عرصے سے افغان طالبان جو مقتصر سی مذہبت کرتے تھے اب افغان طالبان حکومت کے قائدین سخت لہچہ اختیار کرنے لگے ہیں افغان جنرلسٹس ان ایکزائل نام تنظیم کے درجمان حشمت وجدانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ چالیس برس سے یہ لوگ یہاں موقین تھے اور اب اچانا کے ایک ماہ کے اندر انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے یہ معاملہ خود پاکستان کے لیے بھی مشکل کا باعث بن رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل بہرتر طریقے سے بھی ہو سکتا تھا جو افغان شہری یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنی نفرتوں بھری کہانیاں سوشل میٹیا کے ذریعے پھیلا رہے ہیں جس سے پاکستان کے لیے افغانستان میں مزید نفرتیں جنم لیں گی حجمت وجدانی کہتے ہیں کہ وہ افغان طالبان رانوما جو پاکستان کے حوالے سے نرم کوشہ رکھتے تھے اب ان کے لہچے میں بھی سختی آنے لگی ہے ان کے بقول ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں حکومتیں اس مسئلے پر مذاکرات کرتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان غیر قانونی مہاجرین کے معاملے پر مذاکرات کی گنجائش ہے کیا پاکستان کی طرف سے سخت اقتامات میں نرمی ممکن ہے اپنے خیالات سے آگاہ کیجئے گا انتظار رہے گا خالد حمیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ